جو گاڑی سے اترنا پسند نہیں کرتے صبح بھی آج میرے پاس کتمر آیا ایک اس کے ساتھ کتنی دو میاں بیوی تھا جو بھی تھے ایک ہے اس کو میں نے بولا انہیں گلاسی لینی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ میں بھائی مضہور ہوں تو آپ نیچے آ لیں انہوں نے ویسے سلوک ماری ہے اور چلے گئے ہیں اس وقت نہ بس دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اگر میں صحیح ہوتا تو میں خود کسمر کو چیز گڑا دیتا اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ نیا پروفیسر چیزہ مضہور انسان خود مضہور نہیں ہوتا اس درد سے وہ کس طرح گزرتا ہے میری اپنی میٹی مضہور ہے اس درد کو میں ہی محسوس کر سکتی ہوں کہ مضہور ہی کیا چیز ہوتی ہے تو لوگ زیادہ تر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ایک وائی موجود ہیں جن کی حالت آپ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں تینی سے پوچھتے ہیں کہ ان کی حالت یہ کیسے ہوئی اور یہ کس طرح کام کر رہے ہیں اسلام علیکم جی وائلیکم اسلام بھائی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ سڑک پہ مجھے تقریبن ہو گئے ہیں چھ سات سال ہو گئے ہیں تو یہ آپ کو کام کرنے میں کوئی دشواری آتی ہے کوئی سڑک پہ یا لوگ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اس کو نہ تنگ کریں یا بھی بھی کرنل سرور صاحب ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پہ منظوری کروائی ہے انہوں نے کہا کہ آپ بھی ترک کھڑے رہے ہیں سب کو انہوں نے روکا ہے کہ اس کو نہ تنگ کیا کریں کافی پریشانی آتی ہے جب مکان کا قرآب گرہ دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ گر کے خرچے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو پریشانی تو ظاہری بات ہوتی ہے پانچ چھ سال سے آپ نے بتایا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نہ تو اپنی جگہ سے ہوت سکتے ہیں نہ کچھ اور تو یہ چیزیں جو سیل وغیرہ کر رہے ہیں پھر یہ کس طرح کرتے ہیں یہ تو آپ کے سامنے آپ کسٹمر آیا ہے اس نے کیپ لیا مجھ سے تو پیسے میری جیب میں ڈال دی ہیں بکایا نکال لیا ہے بس یہ بھی کسی کسی کا کام ہوتا ہے تو آپ اتنے مضبوط دل کے ساتھ جس طرح یہ انڈل کر رہے ہیں کوئی پریشانی آپ کے فیس پہ نہیں ہے کہ اپنی محنت کا کھا رہے ہیں آپ تو جو لوگ مانگتے ہیں اور محنت نہیں کرتے آپ ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بندے کا ضمیر زندہ ہونا تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرے گا ضمیر اگر مرا ہوگا تو اچھے بلے بھی وہ مانگتے پھر رہے ہیں ضمیر اگر بندے کا زندہ ہونا تو وہ کبھی نہیں مانگے گا وہ مر جائے گا اور مانگے گا نہیں کبھی اچھا آپ کتنے بجے سے کتنے بجے تک جو ہے وہ یہاں کام کر رہے ہیں اور کتنا کمالت ہیں کہ گھر جو آپ کا آسانی سے چل جاتا ہے ہاں شکر آپ ہی میں صبح تقریباً آٹھ بجے آتا ہوں اور شام کو چھے بجے چلا جاتا ہوں اللہ کو شکر ہے کرائے کا مکان ہے مگر شکر اللہ کا میرا نظام چل رہا ہے پریشانی ہے تو آپ کو پتہ ہی ساری مگے ہی اتنی ہیں کافی اچھے بلے بندے ہیں جو رو رہے ہیں اس وجہ سے بس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گاڑی سے اترنا پسند نہیں کرتے ہیں صبح بھی آج میرے پاس کتنا رہا ہے ایک اس کے ساتھ کتنا دو میاں بیوی تھا جو بھی تھی اس کو میں نے بولا انہیں گلاسی لینی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ میں بھائی مزہور ہوں تو آپ نیچے آ لیں انہوں نے بیسی صرف ماری ہے اور چلے گئے ہیں اس وقت بس دل کو کچھ ہوتا ہے کہ اگر میں صحیح ہوتا تو میں خود کسمر کو چیز پکڑا دیتا یا خود کر لیتا تو ایسے لوگ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اکل آل کی روزی کمار ہے تو آپ کو بھی چاہیے اس کی مدد کرنا یعنی کہ اس کی مدد ہی ہوتی ہے نا جو خود چیز اتارنی آکے یا خود ہی اگر میں کوئی مالی مداز کی نہیں بات کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بندہ کو تھوڑا بڑتا احلپ کر دے اگر کسی مدد ہور بندے کی یعنی کہ کوئی چیز ہے تو خود اتار لے اور پیسے دینا چاہیے اللہ بھی نراض ہوتا ہے ایسے کرنا نہیں چاہیے آپ کے بیوی بچے ہیں فیملی ہے آپ کی شکر اللہ کا میری بیوی بھی ہے میری بیٹی ہے جو ابھی نرسری کلاس میں پڑھ رہی ہے اور یہ کہنا چاہوں گا کہ بس تنگ نہ کریں مجھے میں اپنی روزی کو مار رہا ہوں تکمانے دیں دوسرے نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یعنی کہ دیکھیں نا جیسا کہ گاڑی والے آتے ہیں کچھ اتر آتے ہیں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ چیز لے کے جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت عمد ہے آپ کی یہ جو چیز خریدتے ہیں اس طرح کوئی ہیلپ بھی ساتھ آپ کی کرتے ہیں کچھ ساتھ ایکسٹرہ پیسے دے جائیں آپ کو نہیں یہ میں جھوڑنے مارتا ہے یہی بات ہے کہ کئی بندے ایسے اچھے بھی آتے ہیں جو جن کا کبکایا ہوتا ہے یعنی کہ پیس روپے کی چیز لے اور اس نے پچاس کا دے رہی ہے کچھ کہتے ہیں چلو یار پچاس بھی آپ پچاس ہی رکھ لو اور کچھ ہوتے ہیں دس پیس کہتے ہیں اوپر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں رب آپ یہ خود رکھ لو بس یہ کہ جو لوگ مزوری میں مانگتے ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں اور جو مزوری میں اس طرح اپنی محنت آپ کے تحت جو ہے وہ کامکارے ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور جیسے کہ ذکاة خیرات صدقات ان کو لگتی ہے وہ ہمیں ضرور دینی چاہیے تاکہ یہ اسی کام کو اپنے کو بڑھا سکیں اور بڑھا کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں اپنی فیملی کو پال سکیں انہوں نے بتایا کہ ان کے بیوی بچے بھی موجود ہیں تو یہ لوگ جو ہیں اپریشیٹ کے قابل ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ